السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفا و سلام من العباد اہِ اللَّذِينَ اسطحفہ اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگے سامنے حاضر ہوں تدویر بھی تقدیر میں سے ہے کچھ لوگ کیا بولتے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو ٹینشن کیا لینے کا اچھا دنیاوی معاملے میں تو ماشاءاللہ بہت ٹینشن لے رہے ہیں چوبیسو گھنٹہ کم پڑتا ہے دین کے معاملے میں ہاں میرے نصیب کا لکھا ہوگا تو میں نمازی ہو جاؤں گا کیا معلوم کس نے دیکھا ہے جی نہیں تدویر بھی تقدیر میں سے ہے مطلب پہلے آپ اوٹ کو باند دیجئے فیر اللہ پر بھروسہ کیجئے پریونشن از بیٹر دن کیور ہمیں اور آپ کو ذرا پرہزگاری بھی اختیار کرنی بچنا بھی الوقایت خیر من العلاج جو چیز بتائی گئی ہے اختیار کرنا بہت ضروری ہے تدویر بھی تقدیر میں سے آئیے ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں صحیح بخاری کتاب اطیب حدیث نمبر 5-7-29 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام سیریا کے اندر پلک کی بیماری پھیلی ہوئی تھی ابو عبیدہ بن جراہ وہاں کے کمانڈر تھے جیسے ہی پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اب شہر میں داخل ہوں تو پہلے مشورہ کیا کیونکہ حدیث ہے جس شہر میں پلک کی بیماری ہو وہاں گھسنے کا نہیں اور وہاں سے نکلنے کا نہیں تو اس کے بعد جب مشورہ ہوا تو کہا کہ جی واپس چلتے ہیں مدینہ نہیں جائیں گے اندر تو پوچھ لیا ابو عبیدہ بن جراہ نے افرارا من قدر اللہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نعم نفر من قدر اللہ الہ قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں تو تدبیر اختیار کرنا کہ جہاں منا کیا گیا وہاں نہیں جانا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے اس کے بعد جب مشورہ کر لیا تو وہ حدیث سامنے آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم سنو کسی زمین کے بارے میں کہ وہاں پلیک کی بیماری ہے تاؤن کی بیماری ہے تو وہاں مت جاؤ اور جت جگہ پہ ہے تو وہاں سے مت نکلو اس سے بھاگتے ہوئے تو پتا یہ چلا تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے تو ہمیں اور آپ کو تدبیر اختیار کرنا ہے تقدیر کے سہارے نہیں رہنا ہے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے تدبیر اختیار کرنے کے توفیق دے تقدیر پر بھروسہ کرنے کے اللہ توفیق دے آمین ناظرین اکرام اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ